پرکار کے ہوتے ہیں جیسے تین پرکار کے وید ہوتے ہیں ایک وید وید ہوتا ہے جس کے پاس ایک مریض جاتا ہے وید ناڑی دیکھتا ہے دوائی لکھ دیتا ہے بولتا ہے یہ دوائی صبح شام رات کو تین بار سات دن کھا لینا ہے چلا لیا اس وید کو پتا نہیں ہے وہ دوائی لیا نہیں لیا کھایا نہیں کھایا اس کا کام پور نہ ہو گیا دوسرا وید کے پاس مری جاتا ہے ناڑی دیکھتا ہے بولتا ہے تمہارے کو بیماری یہ ہے بٹھاتا ہے جا کر کے اندر دوائی بناتا ہے دوائی کو پوڑیوں میں بانٹتا ہے ہر پوڑیا کے اوپر لکھتا ہے اس نے بجے لینا اس نے بجے لینا ہے کیونکہ اس کو بھروزہ نہیں ہے یہ بار سات کر کے دوائی لے گا یا نہیں لے گا تو پورا پوری انتظام دوائی بنا کر پوڑیا بنا کر کے اس کو جیت میں ڈال لیتا ہے بولتا ہے سب میں نے انتظام کر دیا ہے تاریخ لکھ دی ہے اس میں سمجھ لکھ دیا ہے اسی حساب سے تم پوڑیا لینا ہے اس نے ٹھوڑا کام آسان کر دیا مریض کا پہلے والا مریض کو جائے گا لے گا نہیں لے گا ہو کرتا ہے دوسرے داکٹر کے پاس آ جائے اپسر لگے کہ اس کو دیکھنا نہیں آتا ہے چاہتا اور کسی کے پاس جاؤں تو دوسرے نے وہ ریسٹ نہیں دیا تو بنا کر کے دے دیا تیسرا وید ہوتا ہے جہاں مریض آتا ہے ناڑی دیکھتا ہے بیماری کا اسے پتا جاتا ہے اسے بیٹھو اس کو اندر جاتا ہے دوائی بناتا ہے لے کر آتا ہے اس کو نٹاتا ہے اس کی چھاتی پر بیٹھ کر کے ناکھ پکڑ کر کے موپ بھول کر کے دوائی دے 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 اس کو اسے پر بھروسہ ہی نہیں ہے دوسرے والے کو تھوڑا بھروسہ تھا اس کو تو پورا ہی بھروسہ نہیں ہے یہ بھار جا کر کے کیا کرے گا پتا نہیں ہے اسی پرکار تین گروہ ہوتے ہیں ایک کے پاس آتے ہیں لوگ اتنا پربچن دیتا ہے پربچن دے دیا اس کا کام سماف سامنے والوں کا بھی کام سماف تھا وہ بھی فری یہ بھی دوسرا ہے پربچن دیتا ہے کچھ سکھاتا ہے آنکھی انبت فراتا ہے جھان کرواتا ہے یوہا کرواتا ہے کچھ نہ کچھ کرواتا ہے اس کو بھروسہ نہیں ہے یہ بات آسکہ کچھ کرے گا اگرے ہونا بتاتا ہے تو میں فینت کرنا صبح ہو چر کے دوسرا اپنے سامنے کرواتا ہے تیسرا میری جیسے تو بولتا ہے کہ یہ ہی بہتر ہو جب تک پورن گیانی نہیں ہو جائے جب تک یہ نہیں کہو کہ میں خوبصورت اب تک نہیں چھوڑوں گا اب دوسرے گروہ کے پاس جانے پر جسو کڑکڑ رکھتا ہے اس کو جانے دیتا ہے لیکن اس کے گلے میں پندہ چرکی پتنگ اڑاتا ہے جب دھاگا ہوتا نا ویسا دھاگا بان کے چھوڑتا ہے میں بھی جانے دیتا ہوں دوسرے گروہ کے پاس چھوڑوں گا نہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا دم تک پونے روک سے بھوک نہیں ہو جاؤ گا اس نے کوئی ڈاؤٹ پا سکتا ہے ہنٹو یا رو اب سوچ رہے ہوں گے کان سچ گے کیوں آگے وہ آپ کی پرابلم ہے ایک بار آگے تو چھاتھی پر بیٹھ کر کے دبائی لینے پڑے گی اور وہ ہو ہی رہا ہے وہ جو میں نے کہا آنا کہ دھاپنا پڑے گا ماروانی کی تیس پہلے گایا میں نے کہا سناؤں گی رہا لیا ہے آپ تھوڑا لافتہ زیادہ کی رہا ہوں آپ کی آ رہی ہے میں نے آفر کیا ہے سنسا بھا بھی لیا ہے